معاشرے میں جہیز ایک ٹرینڈ کی طرح سے ٹھو چکا ہے جس کی بیٹی کا سامان جتنا دگنا ہوگا اس کی عزت کا میار سسرال میں اتنا ہی زیادہ ہوگا ان معاشرتی روئیوں کا بوجھ والدین کے کندوں پر تا عمر رہتا ہے کئی نہ کئی معاشرہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ عمومی روئیے کے مطابق والدین بیٹیوں کو بوجھ تصور کرتے ہیں جہیز نہیں دینا تو بیٹی کو گھر بٹا کر رکھیں جیسے جملے بیٹیوں کے جوان ہوتے ہی ان کی نیدوں کو گم کر دیتے ہیں معاشرہ کب تک والدین کو اس احساس میں مبتلا کرے گا اور پھر کہے گا کہ والدین بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ عموم سے یہ بات کہہ دینا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے اور روئیوں سے عملن یہ زہر کرتے رہنا کہ ہمیں سامان سے بھرے ہوئے ٹرک چاہیے دوگلے پن کی علامت نہیں اگر اتنے ہی ضرورت مند ہیں تو زکاة لیجئے جہیز نہ لیجئے کیونکہ اس لانت کی وجہ سے آج لاکھوں لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھروں میں ہی رہ رہ کر بڑی ہو رہی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس جہیز کی استعاد نہیں ہے خدارہ اس لانت اور روایت کو ختم کیجئے اور جتنا ممکن ہو سکے لڑکی والوں پر کم سے کم خرشہ ڈالیں بے بسی کے باوجود بھی والدین اپنی بیٹیوں کی اچھی پروش خوراک پہناوہ صحت تعلیم و تربیت اور دیگر ضرورات زندگی پر پہلے ہی لاکھوں پر خرش کر چکے ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہماری لگتے جگر جوان ہو کر کسی اچھے خاندانی شخص کو بیادی جائے گی مگر افسوس اب وہ بچیاں گھروں میں بڑی ہو رہی ہیں صرف اس لانت جہیز کی وجہ سے وہ پیٹی جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اسے دنیاوی رسم و رواج کی بھنٹ چڑھا دیا ستی ہندووں کی ایک مذہبی رسم تھی جب کسی آدمی کی موت ہوتی تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جنا دیا جاتا تھا انگریزوں کے دور حکومت کے دوران اسے ایک غیر انسانی رسم قرار دے دیا گیا اور جو ہندو بھی اس رسم کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتا تو ایک پلیس والا اس کے گھر جاتا اور اس کے سارے خاندان کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیتا اس طرح سخت اقدامات سے اس غیر انسانی ہندو مذہبی رسم کا ہندوستان سے خاتمہ ہو گیا مگر ہمارا مسلمان معاشرہ جیز جیسی غیر مذہبی رسم سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا بدکسنتی سے پڑے لکھے لوگ بھی بری طرح اس رسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاں اس رسم کے اتنے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ جو عورت کم جیز لاتی ہے اسے جلا دیا جاتا ہے یا اسے ساری زندگی تانے دے دے کر زندہ مار دیا جاتا ہے ہمیں بھی ستھی رسم کی طرح اس رسم کو حکومتی سطح پر بقاعدہ قانون سازی کر کے ختم کرنا ہوگا اور شادی کو اسلامی طریقے کا پابند کرنا ہوگا جس میں مسجد میں نکاح اور لڑکی کے لیے حق مہر مقرر کیا جاتا ہے اور حق مہر بھی حکومت کی طرف سے لڑکی کی استعاد کے مطابق مقرر کیا جائے تاکہ دونوں خاندانوں میں اختلافات نہ ہوں اور لڑکی کو اس کا حق مہر ادا کروانے کا بھی سسٹرم ایکٹیو کیا جائے موسیقی